پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس کا انتیسوہ میچ آج کراچی کینگز اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا آج کا جی میچ پوائنٹ سٹیبل کے حوالے سے کتنا ضروری آج کسی میچ کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں کیا تبدیلی آنے والی ہے کوئٹا اور کراچی کے میچ کے بعد کونٹ سٹی میں پلی آف کے لیے کولیفائی کر جائیں گی اس خبر کی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں آپ کو سب سے پہلے جہاں پر ملتی رہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو سینڈ سپورٹس آپ کو تفصیل سے کہا کرتے چلیں کہ پاکستان سپر لیگ کا سب سے اہم ترین میچ آج کراچی کینگز اور کوئٹا کے درمیان کھیلا جائے گا اور یہ مائچ پوائنٹس ٹیبل میں کیا تبدیل آئے گا پوائنٹس ٹیبل کے حوالے سے کتنا ضروری ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 28 میچ مکمل لینے کے بعد کی تاظرین پوائنٹس ٹیبل کی اس وقت پوائنٹس ٹیبل میں کوئٹا کی ٹیم 9 میچز میں 4 پوائنٹ کے ساتھ چھٹے کراچی کینگز کی ٹیم 9 میچز میں 8 پوائنٹ کے ساتھ پانچویں لاہور کلندر کی ٹیم 10 میچ میں 10 پوائنٹ کے ساتھ چوتھے پشاور ظلمی کی ٹیم 10 میچز میں 10 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے ملتان سلطان کی ٹیم 9 میچز میں 10 پوائنٹ کے ساتھ دوسرے جبکہ اسلامباد کی ٹیم 9 میچز میں 14 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر سہرے فیرست موجود ہے اور موجودہ پوائنٹس ٹیبل میں آپ تک سے اسلامباد یونیٹن نے تو پہلی پلی آف کے لیے کولیفائی کر لی آئے جب کوئٹا ٹیم پلی آف کی دوڑ سے باہر ہو چکی ہے جبکہ کراچی، لاہور کلندر، ملتان سلطان اور پشاور ظلمی کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ آخر کار ان چار میرے سے وہ کونسی تین ٹیمیں ہوں گی جو کہ پلی آف کے لیے کولیفائی کریں گی لیکن اگر آج کراچی اور کوئٹا کے درمیان ہونے والے میچ میں کراچی اگر آج کا میچ ہار گیٹ پر تمام ٹیموں کے فیصلے ہو جائیں گے وہ پر اس لحاظ سے لاہور، پشاور، ملتان سلطان اور سلامباد کی ٹیم پلی آف کے لیے کولیفائی کر جائیں گی اگر آج کا میچ کراچی کی ٹیم کوئٹا سے جیت گئی تو پھر بھی کسی ٹیم کا فیصلہ نہیں ہوگا پلی آف کے لیے کولیفائی کرنے کے لیے کیونکہ پھر جو دوسرا میچ ہوگا وہ کھلے جائے گا ملتان سلطان اور سلامباد یونیٹڈ کے درمیان اس میچ کے بعد پھر تمام ٹیموں کا فیصلہ کی کاخر کار کونٹ سی ٹیم میں پلی آف کے لیے کولیفائی کریں گی لیکن اگر آج کا میچ کراچی ہار گے پھر تمام ٹیموں کے فیصلے ہو جائیں گے پھر اس لحاظ سے کراچی کینگز اور کوئٹا کی ٹیمیں پلی آف کی دور سے باہر ہو جائیں گی یہ ہوگی بڑی تبدیل ہے جو کہ آج کے میچ میں کی جائے گی انشاءاللہ ملتے ہیں اگر آپ سے اگلی برمیت اب تک لیجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار